اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِمٌ تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے اور بہت بڑا عجر اللہ کے پاس ہے یعنی جو تمہیں قصبِ حرام پر اکساتے ہیں اور اللہ کے حقوق ادا کرنے سے روکتے ہیں پس اس آزمائش میں تم اسی وقت سرخ روح ہو سکتے ہو یعنی جو تمہیں قصبِ حرام پر اکساتے ہیں اللہ کے حقوق سے روکتے ہیں وہ تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے وہ تمہاری آزمائش ہے تم اس آزمائش میں اسی وقت سرخ روح ہو سکتے ہو جب تم اللہ کی معصیت میں ان کی اطاعت نہ کرو مطلب یہ ہوا کہ مال و اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہے وہاں انسان کے آزمائش کا ذریعہ بھی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون بندہ میرا نافرمان ہے کون بندہ میرا فرما بردار ہے اس شخص کے لیے جو مال و اولاد کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کرتا ہے یقیناً وہ سرخ روح ہے یقیناً وہ کامیاب ہے ایک آدمی جو آٹو چلانے والا ہے وہ نماز کے وقت میں اپنی گاڑی بند کر کے سائیڈی میں لگا کر کے مسجد نماز کے لیے نہیں جاتا کیوں نہیں جاتا یہ سوچ کر کے کہ میں نماز پڑھوں گا پندرہ سے بیس منٹ میں جو میرا اس وقت کا نقصان ہوگا اس کی بھرپائی کہاں سے ہوگی ایک دکاندار اپنی دکان نماز کے وقت بن نہیں کرتا یہ سوچ کر کے کہ پندرہ بیس منٹ کا جو میرا دھندے کا نقصان ہوگا اس کی بھر پائی کہاں سے ہوگی تو یہ مال جو ہے اس کا فتنہ بن رہا ہے کیونکہ وہ اس کو اللہ کی عبادت سے روک رہا ہے اچھا وہ مال کس لیے کم آ رہا ہے تاکہ بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے یہاں پر بیوی بچے ذریعہ بن رہے ہیں اس کو نماز سے روکنے کا لہذا یہ بھی اس کے لیے فتنہ بن رہے ہیں تو ناظرین اس چیز کو سمجھئے اور اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کیجئے اللہ تعالی نے جو آزمائش میری اور آپ کی رکھی ہے اس پر کھڑے اترئیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرنا اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم جو جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں مسجد میں جمع ہوتی ہے اور کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے باہم اسے پڑھتی پڑھاتی ہے ایک دوسرے کو اس پر سکینت نازل ہوتی ہے اسے اللہ کی رحمت ڈھاپ لیتی ہے فرشتے اپنے گھیرے میں انہیں لے لیتے ہیں اللہ تعالی اس کا ذکر ان معزز مقرب اللہ کے نزدیک جو فرشتے ہیں اللہ تعالی ان کے پاس کرتا ہے لہذا اللہ کے گھر میں جماع ہونا قرآن کی تلاوت کرنا یہ ایک مسنون عمل ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن پڑھے پڑھائیں آپ جائیے آپ کے علاقے کی مسجد میں جائیے کیوں نہیں جاتے آپ آپ جائیے اپنے علاقے کی مسجد میں جائیے وہاں کے امام سے بات کیجئے روز ان کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا سیکھئے اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو اگر آتا ہے تو قرآن کو اچھے آواز میں تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھئے یا اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ذریعے سے آپ پر رحمتیں نازل کرے گا مجھ پر آپ پر اللہ تعالی سکینت نازل کرے گا اتنا بڑا فائدہ ہے ہم کیوں اس سے پیچھے ہیں زیادہ اگر آپ اللہ کے نبی سے محبت رکھتے ہو تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں مسجد جائیں اور قرآن کو سیکھیں اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور ایک ایک حرف کے بدلے میں ہمیں دس دس نیکیاں عطا کرنے والا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے وظیفہ وظیفہ میں آج ہم بات کریں گے اپنے لیے جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں اس کی قبولیت کی دعا کرنا یاد رکھیے انسان بہت اعمال انجام دیتا ہے میں اور آپ فجر میں تیز تھنڈی کی وقت ہر موقع پر ہم فجر میں اڑتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں ہم پانچوں وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں سارے کام کرنے کے بعد ہم ایک چیز کرنا بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ ان کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کی دعا یاد رکھیے یہ بھی ضروری ہے اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور اسمائل علیہ السلام کا واقعہ جو انہوں نے قعبت اللہ تعمیر کی اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی وَإِذِ يَرْفَعُ إِبْرَاہِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَسْمِ الْعَلِيمِ ابراہیم اور اسمائل علیہ السلام قعبت اللہ کی بنیاد اٹھاتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اے ہمارے پروردگار دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَانْتَتَوَابُ الرَّحِيمِ اے ہمارے رب ہمیں تو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد کو بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یاد رکھیے جہاں پر ہم اعمال انجام دیتے ہیں یا ہم بہت سارے وظائف جہاں پر پڑھتے ہیں وہی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے جب بھی ہم مانگے ہم یہ کہیں اللہ سے کہ اللہ تو ہمارے کی ہوئے اعمال کو قبول فرما ہماری کی ہوئی عبادتوں کو قبول فرما جہاں پر عبادت کرنا ضروری ہے وہاں پر اس کی قبولیت کی دعا کرنا بھی ضروری ہے اور صحابہ اکرام اس کو کیا کرتے تھے ہمیشہ صحابہ اکرام جب بھی کوئی نیک عمل کرتے اس کی دعا کی قبولیت کی دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور کرتے ہیں تو ناظرین یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادتوں کی قبولیت کی دعا بھی کرنی ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں